السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میں آپ کا مرید محمد امتیاز بات کر رہا ہوں اور ما شاء اللہ آج کا پروگرام اپنی مثال آپ ہے مجھنا ہے کہ حضرت جی دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ خادم دیل ہوتے ہیں ان کو بنیادی طور پر دیل قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلی بات کبھی مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے حضرت تنخواہ وغیرے نہیں ملتی ہے دوسری بات یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دین کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن لوگ اس کا ساتھ دینے کے بجائے اور حوصلہ افضائی کرنے کے بجائے اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا کس طریقے سے دفاع کیا جائے اور تیسری بات یہ لیکن لوگ اس کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکال دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مولیوں کا کام کہنے کا ہے اور ہمارا کام سننے کا ہے مل کا مسئلہ تو اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ قرآن و حدیث کے روشنی میں حضرت اس کا حل بتائیں جزاکم اللہ وحسنہ بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل سمجھتے ہیں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ امتیار صاحب انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں اور آپ نے ازار محبت کیا اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے اور سوال آپ نے بڑا دلچسپ کیا کہ اشاعت دین دفاع اسلام کا جو لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو بنیادی طور پر تین طرح کی مشکلات پیش آتی ہے ایک مالی جہاں وہ مشکلات پیش آتی ہیں دوسرا ایک کہ لوگوں کی طرف سے حوصلہ افضائی نہیں ہوتی اور تیسرا یہ ہے کہ لوگوں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور یہ بات کو سنی ان سنی کر دیتے ہیں تو اگر کسی مخلص دین جو مخلصین اللہ الدین کا مستحقہ اور اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت دے رہا ہے اور اس کو یہ مشکلات پیش آ رہی ہوں تو وہ سمجھ جائے کہ انشاءاللہ میرا یہ عمل جو ہے انبیاء کی اتباہ میں ہے اور وارس الانبیاء میں انشاءاللہ میرا نام قبول کر لیا جائے گا کیونکہ یہ تینوں طرح کی مشکلات اپنے وقت میں انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی پیش آئی ہیں اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ دعوت دین دین دینے والے کو جب مشکلات ہیں اور قوم کی طرف سے سنی انسنی اور تانو تشیخ گالی گلوچ پڑے اور مشقتیں ہیں تو حضرت نو علیہ السلام کو یاد کر لیا کرو کہ نو علیہ السلام جیسا علیہ القدر پیغمبر تقریباً ایک ہزار سال تک دعوت دین دیتا رہا اور بڑی مشکلات جا کے اسی اپیچاسی لوگ اسلام میں داخل ہوئے اسی اپیچاسی لوگ جو مسلمان ہوئے باقی کوئی قوم میں ماننے کو تیار نہیں تھا اور ہزار سال تک یہاں تک پوتے نواز سے تین نسلیں بدل گئی تھی لیکن ان کی بات کو سننے کو تیار نہیں تھا لیکن آپ کے ذمہ جو کام تھا وہ آپ دعوت دیتے رہے دعوت دیتے رہے تو فرمایا کہ ان جیسا حوصلہ پیدا کر کے لگا رہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب مخلص ہی کے لیے جو کامیابی لکھ رکھی ہے اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَاظَا تقویے والے ہی کے لیے کامیابی ہے تو یہ مشکلات آتی ضرور ہیں اور یہ ابتدائی دور کی مشکلات ہوتی ہیں یہ اینڈ ریزلٹ کے اندر یہ مشکلات نہیں رہتی اس لئے اس میں جہے استقامت کے ساتھ وہ جہے مخلص انسان لگا رہے مالی مشکلات انبیاء کیوں بھی آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جاہے وہ فیرون کے مقابلے میں یہ اللہ سے دعا کر دی یا اللہ اس کو مالدار بنایا اتنی مال دولت دی مال دولت سے لوگوں کو کھینجتا ہے ہمارے پاس ایسی مال دولت نہیں ہے اب ہم کیا کریں تو یا اللہ اس کے مال دولت کو تباہ کر تاکہ لوگ اس سے نگاہ آٹائیں کیونکہ لوگ تو مال پیسے کے ہیں تو وہ اپنے مال پیسے سے خدا ہی جمعا کے بیٹھا تھا تو یہ مشکلات انبیاء کیوں بھی آئیں تو اس سے اور باقی رہا کہ لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں انبیاء کو بھی یہ سنی انسنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کامل کون آیا ہے آپ کے آنے کے بعد دعوت دین جو ایسا ہوتا پورے عالم میں کوئی کافری واقعی نہ رہتا لیکن آپ نے دیکھا کہ مکہ کے اندر آپ پر کیا آزمیشی آئیں طائف کے اندر کیا آزمیشی آئیں خود مدینہ کے اندر چلے گئے تو وہاں مدینہ کے اندر آپ جو ہے جہاد بھی سارے ٹائم گزر گیا جو آپ کو دس سال مدینہ کے ملے وہ مسلسل غزوات بھی گزر گیا کوئی چھوٹا غزوہ بڑا غزوہ آپ لڑتے لڑتے آخر اسی طریقے سے جائے دنیا سے چلے گئے یہاں تک جب گئے تو اسامہ بن زیاد کا لشکر جانے کو تیار تھا اس وقت بھی جلائی جنگ ہو رہی تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشکلات نبی پر بھی آئیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے فرما ہے کہ اشد الناسی بلان الانبیاء کے لوگوں میں سب سے زیادہ مشکلات آتی ہیں وہ انبیاء پر آتی ہیں انبیاء پر سم الامسل فالامسل پھر جتنا ان کے قریب ہوگا اسی قدر ان پر بھی مشکلات آتی رہیں گے تو لہذا اشاد الدین دفاع اسلام کرنے والے علماء حق جو ہے علماء ربانین جو ورسد الانبیاء ہے وہ جتا قریب نبی کی ہوگا اس کو اسی اعتبار سے مشکلات آئیں گی لہذا وہ یہ سوچے کہ نبیاء پر نبیاء پر انبیاء پر مشکلات آئیں دین کی اشاد میں اگر مجھ پر بھی آئی ہیں تو یہ وقتی ہیں اور انشاءاللہ یہ ختم ہونے والی ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ میری بات جو ہے انسانوں تک پہنچے گی اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمیں کسی کو منوانا مطلوع بھی نہیں کیونکہ اشاد الدین دفاع اسلام کرنے والے کا کام دعوت دینا ہے دعوت دینے والے کا کام تو نبی سے کوئی تسلی اللہ نے قرآن میں دے دی کہ آپ خدای فوجدار نہیں ہیں آپ کا کام حق بات بتا دینا ہے آپ کو مانے نہ مانے آپ کا یہ ہیڈک نہیں ہے آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے اس لئے پیغمبر کہا جاتا ہے پیغام پہنچانے والا بس تو اس لئے آپ اپنے کام میں لگے رہے ہیں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں لوگ جو کہتے ہیں جھولی جھاڑ کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال کے جاتے رہے ہیں آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور اللہ کے آپ کا عجل لکھا جا رہا ہے دنیا میں بھی اللہ اپنے وقت میں آپ کو راحت کا سامان دیں گے اور آخر میں بھی جنز و رضا کا فیصلہ ہو جائے گا آمین ماشاءاللہ